پیپرز پارٹی کے رہنمہ اور صوبائی وزیر وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں لاشوں کی سیاست کرنے والوں اور شخصیات پرستی کرنے والوں نے بوری بند لاشوں کے علاوہ دیا ہی کیا ہے غدار وطن کے لیے کام کرنے والے فاروق ستار قسموں سے ہمارے لیڈروں کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ منتشر قومی مومنٹ جو اپنا عوامی اعتماد کھو چکی ہے اس کے لوگ جوگ در جوگ پیپرز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آرٹس کانسل میں تصویروں کی نمائش کا معاینہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ شہر میں امن و امان کے بعد بڑے پیمانے پر ثقافتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور فیسٹیبل ہو رہے ہیں اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح کا ایکسپو 23 فروری سے 24 فروری تک ہوگا چیئرمن بلاول بختاور آصفہ اور وزیر علی سن سید مراد علی شاہ کی ہدایت ہے کہ کھیل و ثقافت کے فروغ کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے اور اپنا کردار ادا کرے پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں کرانا بھی اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے جس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات اور موف ٹرانسپورٹ مہایا کرنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں پی ایس ایل کے لیے مکمل طور پر ٹریفک کاریجمنٹ کریں گے ٹرانسپورٹ کاریجمنٹ کریں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ فری ٹرانسپورٹ دیں گے جو لوگ بھی وہاں پہ آئیں گے زائر اس سیکیورٹی سیچیویشن ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ خیال رکھا جائے گے اور ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں آرٹس کانسل آف پاکستان نے یوت فیسٹیول کا آغاز کر کے نئے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا ہے کراچی شہر تخت تخلیق ہے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ کہاں متحدہ کی بات کرتے ہو فاروق ستار غدار وطن کے ساتھی ہیں اور شخصیات کی سیاست کر رہے ہیں کہاں آرٹس کی بات کہاں تم نے متحدہ کا چھیڑ دیا جا انہیں شہید ہونے والے پولیس اہلکار اور افسران نظر نہیں آ رہے ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشیں دینے والے الطاف حسین اور فاروق ستار ہیں رینجرز اور فوج کی نگرانی میں جو ریزرٹ نکلتا ہے اس میں عوام نے انہیں دھدکار دیا ہے یہ منتشق آمی مومنٹ کے لوگ جوگ در جوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کراچی شہریوں کی کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کا کوئی پرسانے حال نہیں آمن کے بعد رینجرز کی نگرانی میں ہونے والے الیکشن میں منتشق آمی مومنٹ کو عوام نے دھدکار دیا ہے دیکھیں میں آپ کو اگرز کروں کہ اس کی وضاحت آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آگئی تھی جس پیراہے میں انہوں نے کہا لیکن جن کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے ہمارے اتنے جوان پولیس کے شہید ہوئے ہیں پھر آپ کچھ سوچ لیں کہ وہ کیوں یہ تو وہی ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا اور اب نام ہم لے رہے ہیں کہ بھئی جو شہید شہدہ ہوئے جو پاک پچاس آٹھ کے قریب پولیس کے جوان جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا جن کو شہید کر دیا گیا جن کی بیوائیں جن کے یتیم بچے آج بھی اپنے ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ لوگ اس پر پولٹیکس کر رہے ہیں اور آج وہ ایک بات ہے یہ اتاف جو گتار وطن جس نے پاکستان کے انقلاب نعرے لگائے اور یہ فاروق سطح جو شخصی سیاست کر رہا ہے وہ کی کیا کر رہا ہے آج تو لگ رہا ہے کہ جیسے بادر آباد والے کچھ حصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ شخصیات کی سیاست کر رہا ہے آج اس کو تکلیف ہو رہی ہے کیا کہہ دی آسیب علی زرداری صاحب نے انہوں نے تو ذکر کر دیا کہ یہاں پہ کیا شہید نہیں کیے گئے کیا پولیس کے جوان پولیس کے افسران یہاں پہ شہید نہیں کیے گئے وہ کوئی جھوٹ بولا انہوں نے ملاشے کراچے کے امن خراب کرنے میں کس کا حق تھا یہی ہلطاف یہی فاروق سطح اور یہی ان کے دوسرے لوگ جاتے اور آج اللہ کی مہربانی سے سندھ پولیس ہماری ریجرز لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ نے میڈیا نے کراچے کے شہریوں نے قربانیاں دی ہیں کتنے شہید ہوئے ہیں ٹارگٹ کلرز میں یہ جو جوان ہمارے پولیس کے لا انفورسمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن عام فیملیوں کے لوگ کتنے شہید ہوئے ہیں کتنی ٹارگٹ کلنگز ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسانے ہاتھ ہیں ان کی بجائے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹکس کرتے ہیں لیکن کراچے کے لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اگر الیکشن ہوتے ہیں جب سے امن ہوا جب ریجرز نے قربانیاں دی یہاں پہ امن آیا ہے اور کوئی الیکشن ہوتا ہے ہر بوت پولک بوت میں ریجرز فوج کے الکار ہوتے ہیں تو ریزرٹ جہاں نکلتا ہے ریزرٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دھتکار دیا انہوں نے اس منتشر قومی مومنٹ کو موسیقی